اللہ ہم سلی اعلیٰ محمد علیہ و صحبہ و سلی اللہ ہم سلی اعلیٰ اللہ ہم سلی 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 اللہ ہم своиcem السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو yaahle القرآن کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے صحیحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اللہ سبحانہ تعالی کی نعمتوں کے دل سے شکر گزار ہوں گے زندگی میں آنے والی مشکلات پہ مسئیبتوں پہ ups and downs پہ انوانٹڈ ایونٹس پہ مسکراتے ہوئے سب چیزوں کو اللہ کی رضا جانتے ہوئے ردیت باللہ ہی ربا پہ پورا یقین رکھتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ ناثنگ ڈو کمپلین آج جو ٹاپک ہم پڑھیں گے جو لیڈیز ہیں بڑے کلے دل سے سنیے گا ذہن سے سنیے گا کیونکہ بہت سی خواتین کو میں جانتی ہوں جو آفٹر میریج یا بیفور میریج بھی بہت سے الزامات کا سامنا کرتی ہیں بہت سی سختیاں برداشت کرتی ہیں ہزبنز کی وجہ سے کبھی سسرال والوں کی وجہ سے اس موقع پہ ہم کیسے ریاکٹ کریں ہم کیسے ان کو بہترین طریقے سے ڈیل کریں اور ہمارا ردے ملک کیا ہونا چاہیے کیا ہمیں آہو بکار کرنی چاہیے کیا ہمیں چیخنا چلانا چاہیے یا اپنا کیس اللہ کے حضور پیش کر دینا چاہیے اگر ان میں سے کسی بھی پروبلم سے آپ اس وقت گزر رہے ہیں تو آج کا لیکچر آپ کو بہت ہوسطہ دے گا اور بہت بہترین طریقے سے ان سیچوئیشنز میں کیا ردے عمل ہونا چاہیے اس کے بارے میں بتائے گا آج کی نفس کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں نحمده ونصولی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفکه قولی ربی زدنا علم اللہم فقهنا في الدین اللہم انی اسألوکا علم نعفیان ورزکا طویبا وعملا متقبلا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید ربی اصر ولا تو اصر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین حدیث مبارک ہم دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کے بارے میں ایسی بات کہی الزام لگایا تحمت یا جھوٹی بات منصوب کی جو اس میں حقیقت میں تھی ہی نہیں تو اللہ اسے الزام لگانے والے تحمت لگانے والے جھوٹی بات منصوب کرنے والے کو دوزخ کی پیپ میں ڈالے گا سفر اللہ وہ آخرت میں اسی کا مستحق رہے گا یہاں تک کہ وہ اگر وہ اپنی اس حرکت سے دنیا میں باز آ جائے رک جائے توبہ کر لے تو پھر نجات ممکن ہے مسنت احمد کی حدیث ہے 204 آج کل ہم بڑے آرام سے کسی کے بارے میں ایسی بات کر دیتے ہیں جو ہم جانتے نہیں ہیں بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ فلانا بندہ ایسا ہے فلانی عورت ایسی ہے لیکن تحمد اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے اللہ ہمیں معاف کرے کہ ہم دوزخ کی پیپ میں ڈالے جائیں اس میں تمام وہ فوروڈ میسیجز بھی آتے ہیں جو ہم کسی کے بارے میں بغیر تصدیق کیے فوروڈ کر سکتے ہیں تمام وہ باتیں آتی ہیں جو ہمیں تھرڈ پرسن بتاتا ہے اور بغیر جانے بغیر تصدیق کیے کسی کی بات کو ہم آگے پہنچا دیتے ہیں تمام وہ ویڈیوز آتی ہیں جن میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی لیکن آگے فوروڈ کر دی جاتی ہیں تحمد کیا ہے ایسا الزام جو کسی انسان میں موجود نہ ہو اور خوشکبری ہے ان لوگوں کے لیے جن پہ تحمد لگائی جاتی ہے آپ کے لیے تو اللہ بھلائی کا راستہ کر رہا ہے آپ کو تو سواب مل رہا ہے آپ تو بہترین جگہ پہ ہیں زندگی میں بہت سے موقع ایسے آتے ہیں کہ ہم میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور سننی پڑتی ہے جسے ہمارا بڑا دل دکھتا ہے اور نائنٹی پرسنٹ وہ بات ہمارا کوئی اپنا ہی کرتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ دل تار تار ہو گیا دل کے ٹکڑے ہو گئے لیکن تحمد لگانا بہت بڑا گناہ ہے زبان ایک ایسی چیز ہے جسے نکلے ہوئے الفاظ واپس نہیں آ سکتے اگر کسی نے آپ پہ کبھی تحمد لگائی ہے تو آج یہاں بیٹھے بیٹھے اس کو معاف کر دیجئے اس امید کے ساتھ کہ کبھی اگر میری زبان سے کسی کے بارے میں ایسی کوئی بات نکل گی تھی تو میرا اللہ اور وہ بندہ مجھے معاف کر دے گا حقوق اللہ پورے کرنے پھر بھی بہت آسان اور اللہ چاہے تو جس کو معاف کر دے لیکن حقوق العباد کے بارے میں جو پوچھ کچھ ہوگی وہ اتنی سخت ہے کہ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے اور اس دن سے ڈرنا چاہیے جب ہم اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے آج آپ انشاءاللہ واقعہ افق بھی پڑھیں گے کیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پہ تحمد لگی ان کا کیا رد عمل تھا اور بینگ لیڈیز ہمارے لئے سیکھنے کے بہت پوائنٹس ہوں گے انشاءاللہ غزوہ بنو مستلق اور اس کا دوسرا نام ہے غزوہ مریسی یہ شبان پانچ ہجری یا چھے ہجری میں پیش آیا بنو مستلق قبیلہ خضایہ کی ایک شاق ہے قبیلہ خضایہ کے لوگ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر خواہ تھے مگر یہ شاق قریش کی طرفدار تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اچھا چاہتے تھے لیکن طرفداری کس کی کرتے تھے قریش مکہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ آپ سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے بریدہ بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھیجا عمل کا پوائنٹ نمبر ون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ نے فوراں سے اس پر ریاکشن ظاہر نہیں کیا بلکہ آپ نے خبر کی تحقیق کے لیے ایک صحابی کو بھیجا ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے آپ کو کوئی بھی بات پتا چلے اپنے بارے میں کوئی ہے آپ کو بتا رہا ہو سب سے پہلا کام ہے آپ نے فوراں ریاکشن ہی دینا اس کی حمد کیسے ہو گئی اس نے میرے بارے میں یہ کہا میں جا کے دیکھتی ہوں نہیں سٹے کام پیشن کے ساتھ بیٹھے رہیے پھر کیا کریے اس کی تحقیق کیجئے سب سے بہترین تحقیق کا طریقہ ہے کہ اس بندے کو کنفرنٹ کی ہو جائے جس جو کہہ رہا ہے کہ فلانے بندے نے آپ کے بارے میں بات کیا آپ کہیں جی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اس سے پوچھ لیتی ہوں اگر بات جھوٹی ہوئی تو اسی وقت آپ کو بتا چل جائے گا کیونکہ کہنے والے کے ہاتھ پاؤں کامپنا شروع ہو جائیں گے اور وہ کہے گا نہیں نہیں آپ پلیز نہ کریں ایسے رڑائی ہوگی لیکن آدھی غلط فہمی آپ کی اسی وقت دور ہو گئی اور اگر کنفرنٹ کر لیں گے تو ہو سکتا ہے دوسرا بندہ جو کسی غلط فہمی میں یا کسی غلط بات کی ریاکشن کی وجہ سے بات دل میں دبا کے بیٹھا ہوا ہے اس کا دل صاف ہو جائے تو ہم نے کسی بھی خبر کی تحقیق کرنی ہے فوراں ریاکشن انشاءاللہ نہیں دینا اس سے معلوم ہوا کہ خبر صحیح ہے لہٰذا آپ نے مدینہ کا انتظام زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور کہا جاتا ہے کہ کسی اور کو سونپا اور بنو مستلق کی طرف یا لغار کرتے ہوئے نکلے تاکہ بلکل اچانک ان پر ٹوٹ پڑیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے جرت مند تھے اور کتنے الیڈر تھے کہ ایک دم سے کیا ڈیسیجن کس وقت کرنا ہے وہ کرتے تھے پینڈنگ پہ کوئی چیز نہیں رکھتے تھے اگر اسی وقت وہ ایکشن نہ لیتے تو کیا ہوتا ہے چیزیں بکھرنا شروع ہو جاتی ہیں اور نفاق زیادہ بڑھتا جاتا ہے آپ کے لئے اور میرے لئے بھی امر کا ایک بہت بڑا موتی ہے اگر ہمیں کسی پرابلم کے بارے میں پتا چل گیا ہے تو فوراں سے اس کو ٹھیک کریں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو فوراں اس کی بارے میں اگلے سے معافی مانگ لیں اور اگر کوئی بات کلیئر کرنی ہے تو فوراں کلیئر کر دیں کیونکہ جتنی دیر بعد دل میں رہے گی اتنی دیر شیطان ہمارے نفسوں سے کھلتا رہے گا آپ کے ساتھ سات سو صحابہ تھے اور بنو مستلق اس وقت قدید کی اطراف میں ساحل کے قریب مریسی نامی ایک چشمے پر پراؤ ڈالے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حال میں چھاپا مارا کہ وہ غافل تھے بعض کو قتل کیا عورتوں بچوں کو قید کیا اور مال مویشی پر قبضہ کیا اس وقت شبان پانچ ہجری اور کہا جاتا ہے چھے ہجری کی دو راتیں گوزر چکی تھی قیدیوں میں بنو مستلق کے رئیس حارس بن ابو زرار کی صحابزادی جویریہ بھی تھی مدینہ آ کر ان کے اسلام لانے پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اس پر صحابہ کرام نے بنو مستلق کے ایک سو گھرانے جو مسلمان ہو چکے تھے آزاد کر دئیے اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں لہٰذا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم کے لیے نہائیت عظیم برکت والی خاتون ثابت ہوئیں عورتوں کا کردار ہمیشہ سے اسلام میں بہت پرومننٹ رہا ہے اور ایک خاتون کے نکاح سے ایک خاتون کے اسلام قبول کرنے سے کیسے اس پورے گھرانے میں بہترین قسم کی خیر آگئی ایک سو گھرانوں نے اسلام قبول کر لیا یہ ہے برکت حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہا جاتا ہے کہ حضرت جویریہ بہت خوبصورت تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب انہیں دیکھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور بتایا کہ میں فیلانے سردار کی بیٹی ہوں اور جنگ میں آگئی ہوں آپ میرے ساتھ خیر کا معاملہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نکاح کی پیشکش کی وہ انہوں نے نکاح کر لیا اور ان کی وجہ سے ان کے گھرانوں میں خیر آئی آج اگر ایک عورت حقیقتاً مسلمان ہو جائے حقیقتاً مومنہ ہو جائے تو یقین جانے نسلیں سفر جاتی ہیں گھرانیں سفر جاتے ہیں ہم سب کو چاہیے باہیسیت عورت اللہ نے ہمیں بہت امپورٹنٹ ذمہ داری دی ہے ہمارے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو اپنے خاندان والوں کو ہم نے جہنم کی آگ سے انشاءاللہ بچانا ہے سب سے پہلے خود کو پھر تمام گھرانے کو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کیریکٹر وائز آپ سٹرونگ ہوں آپ سلجھے ہوئے ہوں آپ لڑائی کرنے والے نہ ہوں آپ دینِ اسلام پہ چلنے والے ہوں آپ حق کا ساتھ دینے والے ہوں اس غزوے کے دوران دو بہت بڑے حادثے ہوئے پہلا حادثہ سب سے پہلے مجھے کون بتائے گا کہ رئیس المنافقین کس کو کہا جاتا تھا شاباش جزاک اللہ رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی کو کہا جاتا تھا یہ بات آپ لوگ لکھ لیجئے کیونکہ بار بار آگے اس کا ذکر آئے گا اور منافقت کی حد پہ یہ پہنچا ہوا تھا یہ صرف نام کا مسلمان تھا لیکن کوئی ایسا مقاہات سے جانے نہیں دیتا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرٹ نہ کر سکے اس نے یہ کیا اس کا یہ کال ہے کہ مدینہ پلٹ کر عزت والا زلت والے کو نکال باہر کرے گا نعوذب اللہ کہنا یہ تھا اس کا کہ جب مدینہ واپس آؤں گا خود کو عزت والا کہہ رہا ہے نعوذب اللہ نعوذب اللہ لٹ جاؤں گا تو ان کو نکال باہر کروں گا منافقت تھا زبان سے اس نے بہت بڑا کلمہ نکال تو دیا اس کا سبب یہ ہوا کہ ایک مہاجرین کے حلیف اور ایک انسار کے حلیف میں مریسہ کے چشمے پر پانی کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا مہاجر نے انساری کو مارا تو انساری نے آواز لگائی ہائے انسار کے لوگوں اس پر مہاجر نے آواز لگائی ہائے مہاجروں یہ کیا ہو رہا ہے یہ بیسکلی فرقہ بازی ہو رہی ہے ملے ہوئے تھے انسار اور مہاجر ہم نے پیچھے جب پڑھا تھا میں ساکہ مبادینہ اور ہم نے دیکھا تھا کہ یہ تو بھائی بھائی تھے اور کیسے جب ذرا سی بات ہوئی اور پھوٹ پڑھنے کرنے والا منافق بیچ میں آ گیا تو کیا کہنے لگے ہائے انسار کے لوگوں اور دوسروں نے کیا کہا ہائے مہاجروں کیا ہمیں آج یہ نہیں نظر آتا ہائے فلانے ہائے فلانے فرقہ پرستی میں ہم اتنے گھز گئے کہ اصل دین پہ عمل کرنا ہی ہم گھول گئے اور فرقہ بازی میں پڑھ گئے یہ سن کر طرفین کے کچھ لوگ جمع ہو گئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبقت کی فرمایا میں تمہارے اندر موجود ہوں اور جہالیت کی پکار پکاری جا رہی ہے اسے چھوڑ دو یہ بدبودار ہے اللہ اکبر کتنا بڑا نقطہ ہے عمل کا آج ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنے فرقے بنا دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سٹیٹمنٹ ہے نا یہ تمام ان لوگوں کے لئے جو فرقہ پرستی میں پڑے ہوئے ہیں ان کے لئے ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے اگر غور کیا جائے میں تمہارے اندر موجود ہوں جہالیت کی پکار پکاری جا رہی ہے کیعنی فرقہ پرستی میں بانٹنا مسلمان کا مسلمان پہ ٹانٹ کرنا صحیح بات بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جسٹ یہ بغیر کود نالج کے دوسرے پر ٹانٹ کرنا کیا ہے جہالیت کی بکار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے اس سے چھوڑ دو یہ بدبودار ہے جتنی دفعہ میں دین کی طرف آئی اور جتنی دفعہ میں دین سے پیچھے گی یقین جانے اس کے پیچھے نائنٹی پرسنٹ ان آنٹیوں کا ہاتھ تھا جو ہر وقت مجھے ٹانٹ کر دی جاتی تھی آپ کی تو نماز قبول نہیں ہوئی آپ نے کپڑے ایسے پہنے ہیں آپ کی نماز قبول نہیں ہوئی کوئی یہاں پر تصویر تھی آپ کی نماز قبول نہیں ہوئی آپ کا ہاتھ سہی نہیں تھا یا آپ کا پاؤں سہی نہیں تھا آپ کی نماز قبول نہیں ہوئی آپ کا فلان تھا اسلام بہت طریقے سے ایک دوسرے کو سکھانے کی دعوت دیتا ہے ہم نے حقیقی طور پر سب سے پہلے علم لینا ہے اور اگر کسی کو کوئی بات بتانی ہے تو بہت اچھے طریقے سے ہمبل طریقے سے اگر ہم ریجڈ ہو جائیں گے اگر ہم بہت ریجڈیٹی سے کسی کو کہیں گے تو ہمارے اندر سے بھی بو آنا شروع ہو جائے گی اور ہم بدبودار ہو جائیں گے اور بدبودار چیز کے پاس کیا کوئی جانا چاہتا ہے ہرگز نہیں اور اسی لئے پھر کیا ہوتا ہے لوگ دین سے دین سے نہیں آپ کی وجہ سے دین سے دور ہو جاتے ہیں چنانچہ لوگ وہ اپنے رشد کی طرف پلٹ آئے اور واپس ہو گئے دوسرا عمل کہ کوئی بھی لیڈر کوئی بھی بڑا کوئی بھی صاحب اکل وہاں پہ اگر موجود ہو اور اگر کہیں پہ بھی تفرقہ بازی کی کوئی بات ہو رہی ہو تو کیا کرے وہ تیل پھینک کے آگ کو اور بھڑکائے بلکل نہیں لوگوں کو یاد کرائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیچنگز ہمیں یہ نہیں سکھاتی اس غزوے میں منافقین کی ایک جماعت بھی ہمراہ تھی جو اس سے پہلے نہیں نکلی تھی اس کے ساتھ اس کا سردار عبداللہ بن عبائی بھی تھا اسے خبر ہوئی تو غصے سے بھڑک اٹھا اور کہنے لگا اچھا تو انہوں نے یہ حرکت کی ہے یہ ہمارے ہی علاقے میں ہمارے حریف اور مدے مقابل ہوں گے ہمارے اور قریش کے ان کنگلوں کے مثال تو وہی ٹھیری جو پہلوں نے کہی تھی اپنے کتے کو پال پوست کر موٹا کرو اور وہ تمہیں کو کار دے سنو واللہ اب ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم میں سے عزت والا زلت والے کو باہر نکال دے گا جس نے پھوٹ اروانی ہوتی ہے نا وہ اچھے اچھے موقع پہ بھی پھوٹ ڈلواتا ہے پہلے عبداللہ بن عبائی نے جو یہ بات کہی اس کو سمجھئے گا کیا کہہ رہا ہے اچھا تو انہوں نے یہ حرکت کی ہے یہ ہمارے ہی علاقے میں ہمارے حریف کے مدے مقابل ہو گئے ہیں انسار جو تھے وہ کہاں کے رہنے والے تھے انسار جو تھے وہ کہاں کے رہنے والے تھے مدینہ کے رہنے والے تھے اور جو مہاجر تھے وہ کہاں سے آئے تھے مکہ مکہ سے آئے تھے ٹھیک اب کیا کہہ رہے ہیں کہ اب وہ ہمارے پاس آگئے ہیں ہم انہیں کھلا پلا کے ہم انہیں تورا کر رہے ہیں اب وہ ہمی سے لڑائی کریں گے بسیکلی اس کے کہنے کا مقصد یہی حالانکہ حق کی بات اور لیکن پھوڑلوانے والے ایسے ہی پھوڑلواتے ہیں کیا کرے بھڑکا رہے ہیں انسار کو کہ مہاجرین کو تم نے جگہ دی تھی تم نے کانا دیا روٹی دی کپڑا دیا مکان دیا اپنے ساتھ ملا کے اور وہ تمہارے بارے میں بات کر رہے ہیں انہوں نے تمہیں کیا کہے ہائے انسار کے لوگوں ان کی حمد کیسے ہوئی ہے ہم جائیں گے ہم ان کو باہر نکال دیں گے ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ہے جو کیا کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جہالیت کی فکار کو چھوڑ دو یہ بدبودار ہے اور ایک منافق عبداللہ بن ابعی کا کردار ہے جو جلتی پہ تیل ڈال رہا ہے عزت والے سے مراد اس نے اپنے آپ کو لیا اور ذلت والے سے نعوذب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اس کے لیے فتنوں کی تدبیریں کرنے لگا حتیٰ کہ اپنا رفقہ سے کہا یہ مصیبت تم نے خود اپنے گلے منڈ لی ہے انہیں اپنے شہر میں اتارا اور اپنے اموال بانڈ کر دیئے سنو واللہ تم لوگ ان سے ہاتھ روک لو تو یہ تمہارا شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے یہ لیں جی اور کہہ رہا ہے کہ یہ تم لوگ انہیں خود ہی کیا ہے اگر جب آپ پہلے ہی آئے تھے تم ان کی مدد نہ کرتے نکال باہر کرتے تو کیسے وہ یہ کرتے اب ایسے کرو کہ ان سے اپنا ہاتھ روک لو وہ شہر چھوڑ جائیں گے جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھی ایک مضبوط ایمان کے نوجوان حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے وہ اس حرزہ سائی پر صبر نہ کر سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کر دی آپ نے عبداللہ بن عبیق کو بلا کر پوچھا تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کہی کتنا بڑا منافق تھا اتنی پلاننگ کی اتنی باتیں کی اور پھر سامنے مکر گیا قسم کھا کر اس نے کہا کہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جو آپ کو معلوم ہوئی اس پر اللہ تعالی نے سورہ منافقی نازل کی اور اسے قیامت تک کے لیے رسوا کر دیا سینیریو چیک کریں کہ ایک مضبوط ایمان والے صحابی حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ ہو جب انہوں نے یہ سب سنی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عبی کو بلایا اور اس سے پوچھا تو ساکھ مکر گیا کہا میں نے تو ایسا نہیں کہا اس وقت حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا حال ہوا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے چھوٹا سمجھیں گے اور اللہ سبحانہ وآلہ کا کرم دیکھیں اللہ سبحانہ وآلہ نے سورہ منافقین نازل کر دی جس میں کلیرلی بتا دیا کہ عبداللہ بن عبی منافق ہے اس منافق کے صاحب زادے جن کا نام بھی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا خالص مومن تھے اللہ اوپر آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمارے بچے عمل نہیں کر رہے یا بچے کوشش کر رہے ہیں والدین سیدھی راہ پہ نہیں آ رہے تو ایک ہی حل ہے وہ ہے اللہ سبحانہ وآلہ سے دعا گرگرا کر دعا کریں کسی ایمان والے کے گھر ایسی اولاد ہونا جو دین پہ نہیں چل رہی یہ خالص تن اس کی آزمائش ہے اور کسی ایسے بندے کے گھر جو منافق ہو ایسی اولاد کا ہونا جو حقیقی مومن ہے اللہ کا خالص انام ہے عبداللہ بن عبی جس کو بلائے جاتا ہے رئیس المنافقین اس کے گھر جو ان کا بیٹا تھا ان کا نام بھی عبداللہ تھا اور وہ خالص مومن تھے یہ خالص تن اللہ کا انام تھا انہیں علم ہوا تو تلوار کے تلوار لے کر مدینے کی گزرگاہ پر کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ منافقوں کے سردار سے کہا واللہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت نہ دیں تم یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ وہ عزیز ہیں اور تم زلیل ہو کتنی بڑی بات ہے بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے مدینے میں داخل نہیں ہو رہا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا باپ منافق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروٹیکشن کے لیے بیٹا کس کے آگے کھڑا ہو گیا باپ کے آگے بہت دفعہ جب آپ کو یہ لگے کہ ہمارے بڑے ہمارے والدین ہمارے بزرگ کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں جو حق نہیں ہے جو ٹھیک نہیں ہے جو اسلام کے لحاظ سے نہیں ہے تو کیا ہم انہیں کرنے دیں تہذیب کی اندر رہتے ہوئے ہر چیز کو ذابطے میں رکھتے ہوئے لازمی ان کو سمجھائیں پوری کوشش کر دیں سردھڑ کی بازی لگا دیں کہ وہ مان جائیں پھر بھی اگر وہ نہ مانے تو کیا کریں تو پھر اپنے آپ کو ان سے الگ کریں اور ہم نے قرآن پاک کی تفسیر میں پڑھا ہے جن لوگوں نے دورہ قرآن اٹینڈ کیا تھا انہیں بتا ہوگا کہ اگر منافق بھی ہوں اگر کافر بھی ہوں آپ کے والدین تب ہی دنیاوی تقاضوں کے مطابق ان سے ملتے جتے رہو ان سے صلح رحمی کرو اور ان سے انچی آواز میں بات نہ کرو لیکن جب بات اسلام پہ آ جائے تو لازمی ان کو صحیح غلط بتاؤ اور حق کے لئے کھڑے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے کہلوا بھیجا کیسے اجازت ہے چنانچہ انہوں نے راستہ چھوڑ دیا اور اس حکمت سے یہ فتنہ فروا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمتیں عملی سے چلتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ لڑائیوں کو اووائیڈ کیا ہے انسار اور مہاجر دونوں مسلمان تھے دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے قریب تھے دونوں دین پہ چلنے والے تھے لیکن ان میں بھی پھوٹ پڑھنے والے پھوٹ پڑھ گئی اور منافق جو تھے وہ پھوٹ پڑھوانے میں اور زیادہ کوشش کر رہے تھے اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جب آپ دین کے راستے میں چلتے ہیں آپ کسی سپیسیفک فارم کو یا کسی سپیسیفک گروہ کو فالو کر رہے تھے ہیں بہت بیچ میں مسئلے آئیں گے سب سے پہلے اپنی اکل استعمال کیجئے قرآن اور سنت سے حدیث سے اس کی آپ علم حاصل کریں مدد دیں دوسری بات ہے صرف کہیں کوئی باتوں پہ عمل نہ کیجئے تصدیق بہت ضروری ہے تصدیق کے ساتھ آپ کو جو بھی کوئی اچھی بات بتاتا ہے اس پہ ضرور عمل کیجئے ہمارا کردار بینگ لیڈیز کیا ہونا چاہیے اب ذرا اس بات پہ ہم گوھر کریں گے ایک عورت گھر بناتی ہے ایک عورت گھر اجاڑتی ہے میں بہو بھی ہوں میں بیوی بھی ہوں انشاءاللہ ساس بھی بنوں گی بیتی بھی ہوں بھا بھی بھی ہوں میں جھٹانی ہوں اور اس طرح بہت سے رشتے ہمارے ارگرد ہوتے ہیں ہمارے ارگرد جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ہم نے ان کو جوڑ کے رکھنا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کوشش کرنی ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے ہمارے جنٹس کو گھسائے اور کوئی ایسا رد عمل ہو جس سے گھرانے ٹوٹ جائیں اگر آپ ایک دفعہ چپ کر جائیں گی تو آپ کو کیا پتہ کتنی مسئلہ تو اس میں ہوگی اور ایک گھر جوڑ جائے گا ہم نے گھر جوڑنے والا بننا ہے گھر توڑنے والا نہیں بننا اور میری ریکویسٹ ہے تمام یونگ مدلز سے جن کی بچیاں بھی چھوٹی ہیں یا بڑی بھی ہیں ہمیشہ اپنی بچیوں کو تعلیم دے گھر توڑو نہیں گھر توڑنا آپ کی ایک بات آپ کا ایک ایک ایکشن آپ کا ایک رد عمل گھر توڑوا دے گا لیکن آپ کی ایک خاموشی آپ کا ایک صبر گھر جڑوا دے گا ہاں جہاں پہ ظلم ہو رہا ہو ظلم کی انتہا ہو جائے ایسا کچھ ہو جائے کہ برداشت سے باہر ہو تب ڈیفرنٹ سیناریو ہے لیکن ہنڈرڈ پرسنٹ کوشش کریں کہ آپ گھر جوڑنے والے ہو دوسرا کوئسٹن بہت سی میری پیاری بہنیں مجھ سے پوچھتی ہیں آپ ہر وقت کہتی ہیں صبر کریں صبر کریں صبر کریں ہم تھک گئے ہیں بلکل انسان تھک جاتا ہے صبر کرتے ہوئے لیکن اس بات کا ہنڈرڈ پرسنٹ یقین رکھئے کہ اس کا آپ کو بہت بڑا انعام انشاءاللہ آخرت میں ملے گا آخرت میں جب ہمارے شاید عمال جو کہ میرے لحاظ سے کوئی میرے تو ہیں نہیں آپ لوگ تو بہت بہتر ہیں سامنے لیں گے تو ہو سکتے میں پریشان ہو جاؤں یا اللہ میں تو اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکی اتنی نفل نہیں پڑھ سکی اتنی عبادات نہیں کر سکی تیرا ذکر ازکار نہیں کر سکی تو شاید وہ ایک صبر جو میں نے گھر جوڑنے کے لئے کیا ہو وہ مجھے جنت تک لے جائے صبر کرنا مشکل ہے لیکن صبر کا پھل بہت میٹھا ہے اور صبر پلس شکر is equal to جنت اگلا واقعہ بہت خوبصورت واقعہ ہے یہ بھی غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر پیش آیا تھا اس کا واقعہ کو کہتے ہیں واقعہ افق یہ واقعہ اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بنو مستلق سے واپسی میں مدینہ کے قریب ایک جگہ پر آؤ ڈالا پھر رات ہی وہ پوچھ کرنے کا اعلان کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہو بھی آپ کے ہمراہ تھی وہ قضائے حاجت کے لئے نکلی واپس آ کر سینہ ٹرٹولا تو ہار غائب تھا لہٰذا جہاں غائب ہوا وہیں تلاش کرنے واپس گئیں اور پا بھی لیا لیکن اس دوران لشکر پوچھ کر گیا اور آپ کا ہودج یہ ڈولی کو کہتے ہیں جس میں پہلے لیڈیز بیٹھتی تھی بھی یہ سمجھتے ہوئے اونٹ پر لاد دیا گیا کہ آپ اس میں موجود ہیں اسے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات آپ کے ساتھ غزوات میں جاتی تھی ابھی آپ آگے حضرت عمی سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے وہ بھی گئیں اور یہاں پہ جب غزوائے بنو مستلق سے آپ باپسی پہ تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھی آپ کے گلے میں کہا جاتا ہے کہ ایک ہار تھا کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ آپ کی بہین کا ہار تھا کچھ میں کچھ اور آپ کے گلے میں تھا آپ کا ذائع حاجت کے لیے گئی تو وہ کہیں گر گیا آپ اس کو ڈھونڈنے کے لیے اردگید اس کو تلاش کرنے لگی اسی دوران جو لشکر تھا وہ آگے چلا گیا حضرت عائشہ کیونکہ عمر میں چھوٹی تھی بہت ہی کم سن تھی اور بہت لائٹ ویٹ تھی بہت ہلکی پھلکی سی تھی تو انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ڈولی میں بیٹھی ہے کہ نہیں اس لیے ڈولی کے ہلکے پن پر یہ لوگ ناچوں گے انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے اندر حضرت عائشہ موجود ہیں کہ نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ واپس آئیں تو وہاں کوئی نہیں تھا لہٰذا وہ وہیں بیٹھ گئیں کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے تو پلٹ کر تلاش کرنے آئیں گے پھر ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئیں کتنی اکلمند تھی حضرت عائشہ ہم جیسا کوئی ہوتا وہ وہیں پہ بیٹھ گئیں کہ جب مجھے نہیں پائیں گے تو اسی راستے سے مجھے واپس ڈھونٹے ہوئے آئیں گے عمل کا نکتہ عمرے میں جب کہیں جائیں حج میں جائیں کوئی ایسی جگہ جہاں پہ بہت رشی ایریہ ہو اور آپ کھو جائیں تو جس کے ساتھ آپ گئیں آپ انہی راستوں میں سے کہیں پہ بیٹھے رہیں تاکہ جو ڈھونٹے ڈھونٹے آپ کو واپس آئیں تو آپ کو پا لیں ادھر ایک صحابی حضرت صفوان بن موتل رضی اللہ تعالی عنہ جو لشکر کے پیچھے رہتے تھے تاکہ یعنی لشکر کی گری پڑی چیز ملے تو اسے اٹھا لیں وہ آگے بڑھے تو ایک سوئے ہوئے انسان کا ڈھانچہ دیکھا قریب پہنچے تو پہچان گئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کیونکہ وہ پردے کا حکم آنے سے پہلے انہیں دیکھ چکے تھے دیکھ کر انہوں نے کیا کہا انہ لیلہ و انہ الیہ راجعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی اس کے سوا کچھ نہ کہا پہلے جب غزوات میں لوگ جاتے تھے یا لشکروں کی صورت میں جاتے تھے تو لازمی ایک بندے کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ پیچھے پیچھے آئے اگر کسی کا کوئی سامان گر گیا ہے کوئی چیز گر گی ہے تو وہ ساتھ اٹھاتا ہے رہے یہ ڈیوٹی اس غزوے میں حضرت صفوان بن موتل رضی اللہ عنہ کو دی گئی تھی جب وہ آ رہے تو انہوں نے دیکھا کوئی سویا ہوا ہے قریب گئے تو حضرت عائشہ کے چہرے سے کپڑا ہٹا ہوا تھا اور پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے انہوں نے دیکھا ہوا تھا انہوں نے کچھ نہیں کہا انہوں نے کیا کہا انہ اللہ و انہ الہ راجعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی آواز سن کر بیدار ہو گئی اور ڈبٹے سے چہرہ ڈھانک لیا ایک بہت بڑی ڈبیٹ جو آج کل ہوتی ہے نا اور بہت سے لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں اور کافی اس پر بحث و مبائیسہ ہوتا ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا چاہیے کہ نہیں پردے کے بارے میں جب آپ نے اگر قرآن پاک پڑھا ہو احکامات پڑھا ہو تو پردہ وہ ہے جس سے عورت پہچانی نہ جائے ایسا گیٹ اپ جس سے عورت پہچانی نہ جائے کہ وہ عورت کون ہے اب جو لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ ضروری نہیں وہ اس بات پہ ذرا غور کیجئے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کی آواز سن کر بیدار ہو گئی اور ڈبٹے سے چہرہ ڈھانک لیا اگر چہرے کا پردہ ضروری نہیں تھا تو انہوں نے کیوں اپنا چہرہ ڈھانک لیا حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے سواری قریب کر کر بٹھائی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس پر سوار ہو گئی حضرت صفوان رضی اللہ عنہ سواری کی نکیل تھامے آگے آگے پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آ گئے یہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا اور لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا اب ذرا ڈیوریشن دیکھئے کہ لشکر سندے سے پڑاؤ ڈال ہے ابھی تک انہیں پتا نہیں چلا کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ لشکر میں نہیں ہیں اتنی دیر میں پیچھے سے انہوں نے جوئن کر لیا ہے اس کا مطلب ہے انہوں نے ڈیلے نہیں کیا لیکن رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی نے کیا حرکت کی یہ وہ حرکت ہے جو بہت سے لوگ کرتے ہیں اور غور کیجئے گا کہیں یہ حرکتات ہم تو نہیں کرتے یہ دیکھ کر اللہ کے دشمن عبداللہ بن عبی کو نفات اور حسد کے کرب سے ٹھنڈی آنس لینے کا موقع مل گیا اس کا نفاق اس کی حسد ایک موقع اس کو مل گیا کہ وہ ایسی بات کریں کئی دفعہ ہمیں کسی سے اتنی حسد ہوتی ہے یا کسی کو ہم پھلتا پھلتا نہیں دیکھ سکتے کہ فضول میں اس کے بارے میں عجیب باتیں کس دیتے اپنی زبان سے عجیب باتیں نکال دیتے ہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ ہماری یہ خاصلت ہے ہماری یہ حرکات ہیں تو ہم بھی منافق ہیں اس نے جھوٹ اور بوتان کے طور پر دونوں کے خلاف بدکاری کی تحمد تراشی استفراللہ پھر اس میں رنگ بھرتا پھیلانا بڑھانا اور ادھیر بننا شروع گیا جو کوئی افواہ پھیلاتا ہے پھر اس کو مختلف رنگ میں پیش کرتا ہے اس کے ڈیفرنٹ سینیریوز بناتا ہے اس کو پھیلاتا ہے اور بڑھاتا ہے اس کے ساتھی بھی اسی کو بنیاد بنا کر اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور جب مدینہ آئے تو اس کا خوب خوب پروپاگنڈا کیا یہاں تک کے معتدد اہل ایمان بھی دھوکے میں آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہلے جنگ سے شکست دینے کی کوشش کی جب نہیں کر سکے ہار گئے تو اب کس طرح شکست دینے کی کوشش کی ذہنی کشمکش سے ایک مرد کے لیے اس کی بیوی اس کی بیٹی اس کی عزت ہوتی ہے اور جب اس پہ بات آ جائے تو آساب خطا ہو جاتے ہیں کتنا مشکل وقت ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جب آپ کی سب سے پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جن سے وہ بے انتہا محبت کرتے تھے ان کے بارے میں ایسی افوائیں پھیل گئیں ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ آ کر بیمار پڑ گئی اور بیماری نے تقریباً ایک مہینہ طول پکڑا مدینہ میں پہنچیں اور بیمار ہو گئیں اللہ تعالی کے ہر کامیں بہتری ہوتی ہے اگر بیمار نہ پڑتیں تو جہاں جاتی ہیں لوگ دیکھ کے اور باتیں کرتے اور دل دکتا وہ بیمار پڑ گئیں اور گھر میں رہیں اور ایک مہینہ بیماری طول پکڑ گئیں اب مدینہ تو تحمد تراشوں کے پروپاگینڈے سے گونج رہا تھا لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ خبر نہ تھی انہیں صرف یہ بات کھٹکتی تھی کہ وہ اپنی بیماری کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خاص مہربانی دیکھا کرتی تھی وہ اب کی بار نہیں دیکھ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر سلام کرتے اور یہ پوچھ کر واپس ہو جاتے یہ کیسی ہیں بیٹھتے نہ تھے جتنی شادی شدہ خواتین یہاں پہ موجود ہیں وہ جانتی ہیں کہ مرد کا ایسا رویہ عورت کے دل کے کہیں ٹکڑے کر دیتا ہے اور ایک ایسا شوہر جو آپ پہ جان چھڑکتا ہو آپ سے محبت کرتا ہو جب رویہ میں دویہ ایسا ہو جائے تو دل کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی پھر اس پورے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ضبط تو دیکھیں بہت سے مردوں کو دکھا گیا ہے کہ انہیں اگر ایسی کوئی بات ویسے ہی پتا چل جائے جس میں کوئی حقیقت ہی نہ ہو تو وہ اپنی بیویوں کو خدا نہ خاصتہ طلاق دیتے ہیں یا اتنی گندے طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں مار پیٹ کرتے ہیں گالی گلوج کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھئے بے شک وہ بہترین انسان تھے بے شک وہ ہمارے لئے رول موٹل ہے کہ وہ خاموش رہے اتنی بڑی بات ہو گئی آپ کی پیاری بیغم پہ تحمت لگائے گی لیکن آپ خاموش رہے کوئی بات نہ کی لیکن جب لمبے عرصے تک وہی نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاص اصحاب سے مشورہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اشاروں اشاروں میں مشورہ دیا کہ انہیں الہدہ کر دیں لیکن حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں وغیرہ نے مشورہ دیا کہ برکھرا رکھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کھرا سونا ہے اچھے ساتھی اچھے دوست اچھے لوگ بہت بڑا کام کرتے ہیں ایسے وقتوں میں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر اس شخص سے نجات دلانے کی طرف توجہ دلائی جس کی ایزہ رسانیہ آپ کے اہل خانہ تک پہنچ چکی تھی کون تھا اشارہ عبداللہ بن ابعی کی طرف تھا اس پر عوض کے سردار نے فوری ظاہر کی کہ اس سے قتل کر دیں گے لیکن خزرج کے سردار پر ہمیت غالب آ گئی کیونکہ عبداللہ بن ابعی اس کے قبیلے سے تھا پھر قبائل پرستی آ گئی خاندان آ گیا یہ میرے قبیلے سے ہے اس کو نہیں مارنا اس کو کچھ نہیں کہنا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں قبیلے بھڑک اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مشکل سے خاموش کیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک حکم دیتے کہ ان کو قتل کر دیں آپ قتل کر دیں جو پھوٹ پڑے گی دیکھی جائے گی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج یہ نہیں تھا بات آپ کی ذات کی تھی نا بات آپ کے خاندان کی تھی آپ نے کیا اختیار کی خاموشی ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیماری سے اٹھ چکی تھی تو رات وہ قضائے حاجت کے لیے نکلی ساتھ میں امہ مستو رضی اللہ عنہ بھی تھی وہ چادر سے فسلی تو اپنے بیٹے مستو رضی اللہ عنہ کو بدعا دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں ٹوکا تو انہوں نے سارا قصہ کہہ سنایا اور بتلایا کہ ان کا بیٹا مستو بھی یہی بات کہتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی اور اپنے والدین کے پاس گئی وہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور وہ اپنے والدین کے پاس آ گئی اور جب یقینی طور سے بات کا علم ہو گیا تو رونے لگی خوب روئیں دو راتیں اور ایک دن روتے روتے گزارا اس دوران نیند آئی نہ آنسوں کی جھڑی رکی انہوں انہیں اور ان کے والدین کو محسوس ہوتا تھا کہ روتے روتے کلیجہ شک ہو جائے گا ایک پاک دامن عورت کے لیے بد کرداری کی تحمد سے بڑا داغ اس سے بڑی بات کوئی ہوتی نہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہوں جیسی خاتون جو انہات المومنین ہیں جن کا کردار اتنا پکتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں ان پہ جب الزام لگا تو ان کے دل کی حالت کیا ہوگی اور ان کے والدین کی دل کی حالت کیا ہوگی دوسری رات کی صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے بیٹھ کر خدبہ پڑھا پھر فرمایا اے عائشہ مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات معلوم ہوئی ہے اگر تم پاک ہو تو اللہ تمہاری برات ظاہر کر دے گا اور اگر تم نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ سے مقبرت مانگو اور توبہ کرو کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے ہرٹ تھے اس وقت ان کا دل کتنا دکھا ہوا تھا لیکن کتنے خوبصورت طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ اگر گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے معاف کرو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور توبہ قبول فرماتا ہے کوئی بری لینگوج نہیں کوئی گالم گلوچ نہیں کوئی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کہ تم ایسی ہو تم ایسی ہو اور آگے دیکھئے حضرت عائشہ کا عرد حمل سوچئے کہ ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے آنسوں تھم گئے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا سپیشلی جواب کے بہت پیارے ہوتے ہیں آپ کو بتا ہوتا ہے کہ وہ مجھ پہ ٹرسٹ کرتا ہے اور جہاں پہ ٹرسٹ ایشیوز آ جائے نا پھر وہاں باقی کچھ نہیں رہتا جو روی جا رہی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سنی تو ان کے آنسوں تھم گئے انہوں نے والدین سے کہا کہ جواب دیں مگر ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہیں لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ انہوں نے خود ہی کہا واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے سچ سمجھ لیا ہے اس لئے اب اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں پاک ہوں تو آپ لوگ میری بات سچ نہیں مانیں گے اور اگر میں کسی بات کا اطراف کرلوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے اس لئے میں اپنے اور آپ لوگوں کے لئے وہ ہی مثال پاتی ہوں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ مُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصْفُونَ سو صبر ہی بہتر ہے سو صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے اللہ حفظ ہے حقیقی مومن کو نا صرف اللہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے اور جب ایسا سینریو ہو جائے اور یہ سیچویشن بہت دفعہ زندگی میں آئے گی بہت دفعہ آتی ہے اور ہر کسی کی زندگی میں ایک دفعہ تو ضرور آتی ہے جب اردگرد کے حالات اتنے آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنی صفائی پیش ہی نہیں کر سکتے اور اگر کرو گے بھی تو کتنی کفہ کرو گے اور پتا ہے کہ اردگرد کے لوگ جو ہیں وہ نہیں مانیں گے کتنی خوبصورت بات ہے فَصَبْرُن جَمِيلُن سُو صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو پلٹ کر لیٹ گئیں کوئی آہو بکا نہیں کی کوئی انہوں نے اپنی ایکسپلینیشن نہیں دی کوئی صفائی نہیں دی بلکہ صبر کیا اللہ پہ بھروسہ کیا اور لیٹ گئیں اسی وقت وہی نازل ہو گئے اللہ جب نہیں نزولِ وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی اے عائشہ اللہ نے تمہیں پاک کرا دیا ہے اس پر اس کی ماں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اٹھو شکریہ ہاتھ دا کرو کسی بھی معاملے میں جب ہم اللہ پہ مکمل بھروسہ کر لیتے ہیں پھر ہمیں کسی کی ضرورت نہیں رہتی اور اللہ سبحان و تعالیٰ کیسے ہو سکتا ہے ہماری ناقدری کرے اللہ تو کسی کا ایک ذرا برابر عمل بھی ضائع نہیں کرتا فوراں کیا ہوا وہی اترائی اور کتنی خوبصورتی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا بوچ کتنا ہرکا ہو گیا ہوگا آپ مسکرائے کتنے عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے کتنا بوجھ تھا جو اپنے دل میں لیے ہوئے پھر رہے تھے اور کہا اے عائشہ اللہ نے تمہیں پاک قرار دیا ہے اس پر ان کی ماں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اٹھو شکریہ آتا کرو اگلا عمل بڑا ہی خوبصورت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا واللہ میں ان کی طرف نہیں اٹھتی میں تو صرف اللہ کی تعریف کروں گی کس کا شکریہ آتا کرنے کے لیے کہہ رہی تھی عام انسان کیا نہیں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیکن کتنا خوبصورت جواب شوہر بیوی کا تعلق اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ جب بات ٹیل بھی جاتی ہے اندر ناراضگی ہوتی ہے تو بیویاں جتلاتی تو ہیں واللہ میں ان کی طرف نہیں اٹھتی میں تو صرف اللہ کی تعریف کروں گی اس موقع پر ان کی برات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی وہ سورہ نور کی دس آیات ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے انہیں خودبہ دیا اور برات کے سلسلے میں اللہ نے جو آیات نازل فرمائی تھی ان کی تلاوت کی اس کے بعد منبر سے اتر کر خالص مومنین میں سے دو مردوں اور ایک عورت کے متعلق حکم دیا اور انہیں اسی اسی کورے مارے گئے اور یہ تھے حضرت حسان بن ثابت مستو بن اساسا اور حمنا بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عبی اور اس کے رفقہ تو انہیں اس دنیا میں سزا نہ دی گئی لیکن وہ قیامت کے روز اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے جہاں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد صرف وہ کامیاب ہوگا جو اللہ کے پاس قلب سلیم دیکھ کر جائے گا حضرت مستو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو ان کی فائننشل ہیلپ کرتے تھے اور سورہ نور آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو میں جب حضرت ابو بکر کو پتا چلا کہ انہوں نے میری بیٹی پہ الزام تراشی کی ہے جن کی میں ہیلپ کرتا ہوں جس کی میں مدد کرتا ہوں ہر طرح کا احسان کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اب میں اس کی مدد نہیں کروں گا تو سورہ نور کی آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو نازل ہوگی جس میں اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم میں فضیلت والے اور مالی گنجائش والے یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مال نہ دیں گے اور انہیں چاہیے کہ ماف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بکشش فرما دے اور اللہ بکشنے والا مہربان ہے حضرت اببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو اپنی خالہ کے بیٹے حضرت مستو رضی اللہ تعالیٰ انہو کے پاس مالی حسن سروق کیا کرتے تھے جب انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہو پر تحمت لگانے میں شرکت کی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے قسم کھائی کہ مستو کو آئندہ کوئی مالی مدد نہیں دیں گے اس پر یہ آیت نازل ہوئی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پڑھ کر سنائی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے عرض کی بے شک میری آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مقفرت کرے چنانچہ آپ نے دوبارہ حضرت مستو کی مدد کرنا شروع کر دی یہ صدیقیت کا عالی مرتبہ تھا کتنی خوبصورت تھی آج کی نشست اور صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کہنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہر چھوٹی سے چھوٹی بات ہر بڑی سے بڑی بات ہمیں سکھا دی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سیکھی ہی نہیں اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کا ردعمل کتنا پیارا ہے آج ہمارے بارے میں کوئی بات کرتے ہم تو کہتے ہیں ہم اس کا مو نہیں دیکھیں گے آپ جس کی مدد کرتے تھے آپ نے کہا میں نہیں کروں گا اللہ نے آیات نازل کر دیں کہ رشتہ داروں کی مدد کرو قطع رحمی نہ کرو اور کیوں کرو انہیں معاف کر دو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کروں یا اللہ یا غفور الرحیم یا ارحم الرحمی ہمارے کردار ابھی بہت گناہگار ہے گناہ سے لتے پتے ہیں ہماری زبانیں بغیر سوچے تحمتیں لگاتی جاتی ہیں نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ تصدیق کرتے ہیں بس الزام تراشیاں کر دیتے ہیں یا اللہ ہمارے اندر سے ہر وہ برائی نکال دے جو تجھے ناپسند ہے یا اللہ ہماری زبانوں کو تحمت لگانے والا چھوٹ بولنے والا غیبت کرنے والا نہ بنانا یا رب العزت یا غفور الرحیم ہمیں صلح رحمی کرنے والا ہمیں رشتے جوڑنے والا بنانا ہمیں ایسا بنانا کہ ہم ہمیشہ احسان کا معاملہ کریں یا اللہ آج میں ہم سب اپنے تمام ان رشتوں کو معاف کرتے ہیں چنہوں نے کسی وقت میں بھی ہم پہ تحمت لگائی ہمارا دل دکھایا ہم پہ الزام تراشی کی اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ ہم انہیں معاف کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں معاف کرے یا اللہ ہمیں معاف کر دینا یا اللہ ہمیں معاف کر دینا یا اللہ ہمیں معاف کر دینا آمین یا رب العالمین آج کی نشست میں اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے کرداروں کو ایسا بنا دے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کہلانے کے لائک تو ہوں اتنا بہت خیال رکھیے گا تسکیہ نفس ضرور کیجئے گا ہم اپنے آپ کو جتنا جانتے ہیں اتنا کوئی نہیں جانتا اور ہم نے اپنے آپ کو امت محمدی کہلانے کے لائک انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور بنانا ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے مجھ سے راضی ہو پڑھانے میں جو گلتی ہوئی ہے یا اللہ میری اس پہ پکڑ نہ کرنا یا اللہ میری اس پہ پکڑ نہ کرنا انشاءاللہ کل پورے دس بجے دوبارہ حاضر ہوں گے اور سیرت کے موتیوں کو دوبارہ چننے کی پوری کوشش کریں گے پچھلا کوئس جو نہیں آیا تھا اس کا لنک ابھی آپ کو سینٹ پر دیا جائے گا ایک گھنٹے میں تو کوشش کریں گے پچھلی نشست کا کوئی ذا پھل کر لیں اس کا ٹائم دو تین دن تک رہے گا کوشش کریں یہ سفر جو ہم سب نے اکٹھے شروع کیا ہے اس کی تار نہ ٹوٹنے پائے ہرڈلز آئیں گے لیکن اللہ کا ساتھ ہو تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے مجھے دعاوں میں خصوصاً یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے آسانیہ کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین بہترین دین کا کام کرنے والا بناتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا مسلمان بناتے زندگی رہی تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی سبحانک اللہ و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ والا 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 والا